اگر وہ حد اعتدال میں رہے تو اسے کہتے ہیں عفت کیا کہتے ہیں عفت اسی طرح جو دفاع کا پہلو ہے غیز و غزب کا پہلو ہے اگر وہ حد اعتدال میں رہے تو اسے کہتے ہیں شجاعت اور اگر علم کی طلب حد اعتدال میں رہے تو اسے کہتے ہیں حکمت تو پورے علم اخلاق جو عرستو سے لے کر آج تک چلا رہا ہے اور ہماری اسلامی کتابوں میں اور اسلامی درسگاہوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے اس میں اساس یہ تین چیزیں ہیں کہ ایک با اخلاق انسان میں تین چیزیں ہونی چاہیے عفت شجاعت حکمت اور ان تینوں کو بھی ایک خاص حد توازن پر ہونا چاہیے اس لئے اس کے لئے لفظ عدالت بڑھایا گیا تو چار بنیادی صفتیں ہوئیں ہر انسان میں کوئی امارت چار ستون پر کھڑی ہوتی ہے نا تو خلق انسانی کی جو امارت ہے وہ جن چار ستونوں پر کھڑی ہے وہ ایک ستونِ عفت ایک ہے شجاعت ایک ہے حکمت ایک ہے عدالت ٹھیک ہے یہ چار بنیادی اعصاف ہیں کہ جو کوئی انسان دنیا میں ان اعصاف کی نہ برائی کر سکتا ہے نہ اس سے نفرت کر سکتا ہے نہ اس سے بیزاری کر سکتا ہے نہ اس سے غیر ضروری قرار دے سکتا ہے واضح ہے یہ بات؟